تو گئیس بھروپ ہے اینڈ ویلکم تو رہا ہے ویڈیو تو گئیس میرے پاس تمہارے لئے ایک اچھی قبر ہے اور ایک بوری قبر ہے بتاؤ پہلے کون سے سنوگے کچھ بھی اوکے تم کہہی رہے تو کچھ بھی سنا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں تو اب بوری قبر سناتا ہوں بوری قبر یہ ہے کہ اتنے دنوں سے جہاں میں قرائے پہ رہ رہا تھا وہاں کے مکان مالک نے میرے کو دھکے مار کے باہر نکال دیا اور میری گلتی کچھ بھی نہیں تھی میں نے بس تھوڑے سے پیسے تو چرائے تھے اس کی تیجوری میں سے اور یہی ہے وہ مکان مالک جو میرے رائٹ میں ہے سب جی کیا میں واپس قرائے پہ رہ سکتا ہوں پہلی فرصت میں نکال اور اچھی قبر یہ ہے کہ رکو یہاں سے تھوڑا دور چل کے بات کرتے ہیں دیکھو میرے کو یہ دیکھ رہا ہے ہاں تو اچھی قبر یہ ہے کہ مجھے میرے چاچا نے بھلایا ان کے آغین ہے جو کہ میرے چاچا کو لگتا ہے کہ وہ دو تین دن میں ٹپکنے والا ہے تو اس کو انسٹراغرام پہ ریلز بنانی ہے اب وہ پورے دن ریل بناتا رہے ہو تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا تو وہ دیکھ بھال کرنے میرے کو وہاں جانا ہے اور کیا پتا میری دیکھ بھال سے خوش ہو کہ وہ اپنا بنگلہ میں نام کر دیں تو چلتے ہیں چاچا کے گھر ہاں تو گائچ چلتے ہیں چاچا کے گھر لیکن تمہیں کیا لگا میں چاچا کے گھر پیدل جاؤں گا میرا دماغ بھی ماں گھراب تھوڑی ہے ایکچولی میرے گھر کے پاس میں میں نے چھپا رکھی تھی میری سکوٹی لیکن پتا نہیں کیوں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ چھپنے سے زیادہ ہی ہائی لائٹ ہوتی ہے اس بڑے سے باکس کے اندر تو فیلال تو بیٹھا ہوں اسکوٹی کے اندر اوکے کی ٹک نام ہے سکوٹی کا بھائی اس کو چلا ہے میرے کو بہت ٹائم ہو گیا چاچا گھر کیوں کہ ان کے گھر میں گاڑی ہے اور بھائی ہے وہاں پہ میں تو گاڑی کے بارے میں سنا تھا ان کے موسے یہ تو تکڑی لگ رہی ہے تو ابھی فیلال میں بائک پارک کر دیتا ہوں اور بھائی آگے کا لوگ تو اس کا ایک دن فراری جیسا سائیڈ کا بھی تکڑا ہے اور پیچھے کا پیچھے کا بھی تکڑا ہے چاچا تو ایک دن خوش ہو جاتا ہوں چلا کے اس کو اور بھائی بھائی چاچا نے صوفہ لگا رہا ہے اور ٹیبل لگا رہا ہے اور اس پہ کیا کھا رہا ہے چاچا کھیرہ ایک سیکنڈ رکھو میں کوئی دھنگ سے دیکھنے ہوں تو یار یہ کھیرہ تو گھلا ہوا ہے اور یہاں پہ گلوپ بھی پڑی ہے یہ لگتا ہے چاچا ورلڈ ٹور کی تیاری کر رہا ہے لیکن یار جب چاچا مرنے والا ہے تو اس نے ورلڈ ٹور کی تیاری کیوں کر رہا ہے بھائی میرے کو اس پہ سچ پہ بچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے اگر تمہیں وہ گڑ بڑ سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹس میں لکھو یار میری مدد کرو اوکی جب تک تم لکھ رہی ہو میں چل کے دیکھتا ہوں کہ چاچا کا آپ ہے چاچا 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 اب چاچا کے بچے کھا ہیں چاچا جی ڈھوک گھوس رہو بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے چاچا لیکن آپ گانا کیوں گا رہے ہو انسٹراغرام ریلز کا اثر ہے یہ بیٹا چاچا جی میں آتا ہوا گیا لیکن اب کرو کیا کہねぇ میرا گھر تو گھوم لے وہ بیٹا چاچا دھرے دھرے پاگل ہو رہا ہے اس سے دور رہنے میں بھلا لائے ٹھیک چاچا جی میں گھر گھوم کے آتا ہوں آپ کا جاؤں میٹا ڈاع ہو جاؤں جاؤں ڈاع ڈtyا ڈاع ڈاع رہوں ڈاع 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 رہوں ہیں ڈاع ڈاع رہے او بھائی چاچا کی گھر میں تو کانچہ لگ رکھے تھوڑی بہت ہی بیسے بھی چاچا تو ڈاٹے گا نہیں اور ڈاٹا تو بول دوں گا سویمنگ پول میں جھاڑو لگا رہا تھا اوہ بھائی پانی بہت جارا رہنڈا ہے تو اب چل کے سو جاتا ہوں تو صبح ہو چکی اور میں نے سویمنگ پول کا کلورین والا پانی بھی پی لیا ہے انکاج میں میری شکل کیوں نہیں دکھ رہی اور یہاں پہ چاچا نے منیچر پارکور کی تیاری کر رکھی ہے یار مان لو اگر کوئی چور آیا تو وہ تو اس پیڑ پہ چڑھ کے اس کونے میں بہت جائے گا اور پھر یہاں سے لیفٹ لے کے وہ تو سیدھا چاچا کے بیڈ روم میں گجھ جائے گا لگتا ہے چاچا کا گھر بنانے والا انجینئر کورونا میں پاس ہوا ہوگا یار میڑ کو چاچا کی گاڑی چلانے کے اچھا آ رہی ہے چاچا جی آہ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ بیٹا چل کو بہت بہت ہی گوڈ مارنگ ابھی یار اس آدمی کے مو لگنے کا من نہیں کرتا چچا کے پاس خود کا ایک ٹینس کورٹ بھی ہے ابھی گائی کیا تو میرے ساتھ بیڈمنٹن کی لگی تو پھر مر جائے کامگر تو گیز آج کے لیے ہو جتا ہے اس ویڈیو کا لائک ہے میں صرف تیس لائک تیس لائک پہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بناوں گا جس میں میں کوشش کروں گا کہ چاچا سے پورا گھر ہڑا پلو تو ملیں گے ان کیس ویڈیو میں اٹل دائن کی پوچنگ ڈو